دل میں نفرت اور لبوں پہ بہت باغ ہوتی نہیں دل میں نفرت اور لبوں پہ دل میں نفرت اور لبوں پہ بہت باغ ہوتی نہیں سب خفا ہو جائے لیکن مانکہ ہوتی نہیں من دل کو گئے سفر میں من دل کو ہے سفر میں روٹی مانکہ ہوتی کی باسی ہو جاتی کہنے کے بے مزا ہوتی نہیں یہ پھر ہم خطابت کو سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور ایک شیر بیعہ مقرر کو دعوت دیتا ہوں جن سے میری مراد برادروں فصیح انزا ہیں موصول اشٹیس فرائے اور تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذي بید تصریف الاحوال والسلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واسحابه رزوان الله وعليهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فالقرآن مجید والفرقان الحمید فعود باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا صلاة تنہا عن الفحشاء والمکرم صدق اللہ العزیم والسزدار روح زمیں جس سے کعب جاتی تھی اسی کو آس رستے ہیں ممبر و محرات محترف حجات اور سامین اقراب اللہ تبارک وتعالی کا بہت بڑا احسان عظیمیہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی آمین بہت دینوں سے میرے قلب میں آرزو و تمنہ تھی کہ آپ حضرات کے روح کروں نماز کی موضوع گفتگو بناؤں اس مقصد کو سامنے رکھ کر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں اللہ تعالی اس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل بیرہ بنائے خالق السماسات والآن نے امت مسلمہ کو اپنے محبوب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بے با نعمت اس نوازہ ہمیشہ تحتوص اس افراز پر ماتا رہا ان نعمتوں میں سے ایک اعلی عرف تحفہ نماز کا تحفہ ہے اس متبرک تحفہ کی فزیلت قرآن میں روز روشن کی طرح آیا ہے اللہ تعالی نے احد کو فرش و نازل فرمایا روزہ کو فرش و نازل فرمایا زاکات کو فرش و نازل فرمایا ایمان کو فرش و نازل فرمایا تمام احکام کو فرش و نازل فرمایا لیکن جب نماز کی باری آئی تو ربِ قینات نے اپنے محبوب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بہت ہی قیمتی تحفہ دینے والے ہیں یہ تحفہ بہت ہی اعلی ہے یہ تحفہ بہت ہی عرفہ ہے اور عالی عرفہ شے کو عالی ہی جگہ آتا کیا جاتا ہے لہٰذا نماز کو عرش الہی پراتا کیا گیا نماز کے خوف ہر مسلمان کے قلب میں ایسے ہونے چاہیے جیسے حجرت عمد فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب میں تھی حجرت عمد فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہتے آپ پر قتلانہ فرما کیا گیا آپ زخمی ہو گئے آپ نے فورا عبد الرحمن بن ععوب کا ہاتھ پکل کر امامت کے لئے آگے بلا دیا اور عمد مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرو نماز کی فکر کرو اس لئے کہ جان جیدی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق آدانہ ہوا غسی عزال کے بعد کسی نہ حجرت عمر فاروق سے کہا نماز کا وقت آ گیا فرماتے ہیں کہ نماز جرور پڑھ نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں حضور پور نور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَسْسَلَاةُ اِمَامُ الدِّينَ فَمَنْ اَقَامَهَا اَقَامُ الدِّينَ فَمَنْ حَدَامَهَا حَدَامُ الدِّينَ جس نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو کان کیا اس نے دین کو کان کیا جس نے نماز کو منحدم کیا اس نے دین کو منحدم کیا حجرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں نماز آدھا کی ہے اور فرمائے ہیں کہ جب میں نماز سے عازز ہو گیا ہوں تو ایسی زندگی میں کوئی لطف نہیں ایسی زندگی میں کیا مسئلہ جس سے احقامِ الٰہ میں کو تاہی آ جائے صحبہِ اقرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر شوقِ نماز بہت زیادہ تھا جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سٹیفکٹ ملا ارے بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی آئیے اس پر میں آپ کو ایک حاقے بتاتا ہوں کہ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گی جاتا ہے بڑھیا دربارِ امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ میرا تیل زمین میں چوش لیا ہے حجتِ علماء فاروق رضا اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں کہتے ہیں اس پرزے کو اس جگہ سے رکھ دینا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا بڑھیا وہ اصلاحی کرتی ہے زمین پورا پورا تیل گل دیتی ہے لوگ یہ دیکھ کر حیدہ ضد ہوتی ہیں جب اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا رہا تھا ہے اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراں واپس کر دے ورنہ تیرے اندر ایک ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تاریخِ شلالہ ہے برادرانِ اسلاح ہمیں اسی برطاق وعدہ سے حاصل کرنے چاہیے کہ اگر بے نمازی کو زمین پسند نہیں کرتی تو مرنے کے بعد قبر ہمارے ساتھ کیا معاملات کرے گی اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور پانچوں وقت کی نماز کی پابند بنائے میں اس شرح کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ پڑے نماز بن چگانا نہ کر کوئی بہانا پڑے نماز بن چگانا نہ کر کوئی بہانا اس میں تیری جنت و دوزگ ہے یہی ہے تیرا ٹھکانا وآخر دعانا ان الحمدللہ و بالعالمین بتونت بے نمازین موسیقی